آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جس کا عنوان ہے خوفناک آندھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا اس میں وہ سب لوگ غرق ہو گئے تھے جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے ہاں حضرت نوح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جب سیلاب کا پانی اتر گیا اور زمین خوشک ہو گئی تو ایمان والے یہ لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ان میں سے کچھ لوگ عرب کے علاقے احقاف میں جا کر آباد ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلمان بیٹے سام کی اولاد سے تھے اس زمانے میں یہ علاقہ بڑا سرسبز اور شاداب تھا اور جون جون وقت گزرتا گیا ان لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ ایک طاقتور قوم بن گئے قرآن پاک میں اس قوم کو عاد کا نام دیا گیا ہے قوم عاد کے لوگ بہت ہی صحت مند طاقتور تندرست توانہ تھے اور اتنے اونچے قط کاٹ کے تھے کہ کوئی دوسری قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی جہاں وہ رہتے تھے وہ بہت ہی زرخے زمین تھی جگہ جگہ چشمیں اُبھلتے تھے بے شما ندیاں نالے اور نہرے نکلتی تھی یہ لوگ کھیتی باری کا کام خوب جانتے تھے اس طرح ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے جن میں ہر قسم کے غلے اور سبزیوں کی خوب پیداوار ہوتی تھی جگہ جگہ باغوں نے بھی ملک کو جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا ان لوگوں کو شاندار اونچی اونچی امارتیں اور بڑے بڑے محل بنانے کا بھی شوق تھا ان کی بستیوں میں ہر طرف اونچی اونچی خوبصورت امارتیں نظر آتی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ قومیات کے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن ان پر نعمتوں کا الٹا اثر ہوا وہ ایشوارام میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول گئے اور بتوں کی پوجہ کرنے لگے ان کو اپنی طاقت اور دولت پر بڑا گھمن تھا جب آت کی قوم میں بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کا کام اپنے نبی حضرت حود علیہ السلام کے سپرد کیا حضرت حود علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے پلے بڑھے تھے ان کی پرہیزگاری سچائی اور دیانتداری کو سب جانتے اور مانتے تھے لیکن جب حضرت حود نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا تو وہ ان کے دشمن بن گئے اور بہت ہی بتمیزی کی باتیں کرنے لگے حضرت حود علیہ السلام نے ان کی باتوں کی کچھ پروانہ کی اور دن رات ان کو بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ سیدھا راستہ دکھانے میں مصروف رہے انہوں نے اپنی قوم کو بہت نصیحتیں کی انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم نے جھوٹ گھر رکھے ہیں میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتا میرا جو تو صرف اسی کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا تم سمجھتے کیوں نہیں ہوں اپنے اللہ سے بخشش مانگو معافی مانگو اس سے توبہ کرو تو وہ تم پر آسمان سے موسلہ دھار بارش برسائے گا اور دیکھو مجرموں کی طرح مونہ پھیرو تم ڈڑتے نہیں ہو میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں میرا کہاں مانو میرا تو عجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حضرت خود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سن کر قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا تم تو ہمیں کم اقل نظر آتے ہو ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہنے لگے خود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر آئے نہیں اب ہم صرف تمہارے کہنے سے ان بتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے حضرت خود نے ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں فرمایا میں اللہ کو گوا بناتا ہوں تم بھی گوا رہو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بلکل بریوزمہ ہوں میں ان سے بیزار ہوں میرا اور ان بتوں کا کوئی تعلق نہیں اور تم سب لوگ مل مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے میرا سچا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے تمہارا کیا حال ہے ہر اونچے مقام پر ایک بڑی آلی شان سے امارت بنا ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے کمزوروں اور غریبوں کے لئے تو تمہارے دل میں کوئی رحم ہی نہیں تم لوگ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں جانور دیئے اولادیں دیئے باغ دیئے چشمیں دیئے مجھے بہت ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آجائے مگر قوم عاد بہت مغرور ہو گئی تھی انہوں نے تلق کر جواب دیا تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے برابر ہے یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا ہم پر تم سچے ہو تو لے آو عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو ان لوگوں کی بتتمیزی اور غرور کو دیکھ کر حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں وہ وقت آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے کافروں کو سزا دینے کے لئے مقرر کیا تھا پہلے تو ایک لمبے عرصے تک ملک میں بارش نہ ہوئی جس کی وجہ سے کھیت اور باغ سوکھنے لگے پھر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دور سیاہ بادل اٹھے ہیں جو ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان بادلوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ خوب بارش ہوگی می برسے گا اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی لیکن انہیں معلوم نہیں تھا جن بادلوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ بادل نہیں ہیں بلکہ ایک خوفناک آندھی ہے دراصل آندھی کی یہ شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے تھے اور یہ وہی عذاب تھا جو وہ حضرت ہوت سے کہا کرتے تھے کہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو تھوڑی ہی دیر میں اس خوفناک آندھی نے آت کی سب بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس طرف سے بھی آندھی گزری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا اللہ نے یہ سزا والی آندھی آٹھ دن اور سات راتیں برابر چلائے رکھی اس نے حضرت ہوتھ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند نیک لوگوں کے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑا اور کافروں کے بنائے ہوئے آلی شان محلوں قلوں مکانوں اور بدخانوں وغیرہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالا بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر کہیں کہ کہیں جا گرے اور تمام لوگ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھومن تھا آندھی کے سامنے تنکے بن گئے اور ایسے گرے جیسے خجور کے بے جان تنے ہوں حضرت ہوتھ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر آندھی کے آنے سے پہلے ہی ان بستیوں سے نکل گئے تھے ان کے جانے کے بعد آت کی یہ تمام بستیاں اس طرح تباہ ہوئیں کہ آج ان کی جگہ وہاں ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ایک خوفناک رگستان سہرا ہے جس کے اندر جانے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی اس جگہ کا نام سہرائے احقاف ہے اس میں نہ کہیں سبزہ ہے نہ کہیں پانی ہاں اکثر ہوایں چلتی رہتی ہیں تیز گرم ہوایں اور اتنی تیز ہوایں ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی انسان یا ہیوان چلا جائے تو وہ باریک ریت میں غرق ہو جاتا ہے بالکل ڈوب جاتا ہے اور اس جگہ کو دیکھ کر یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ کبھی یہ علاقہ اتنا سرسب شاداب تھا کہ لوگ اس کو جنت کا نمونہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نا بہت بری بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو سب چیزیں دیتے ہیں اور اگر کوئی انہیں ناراض کر دے تو پھر وہ دنیا میں کہیں پہ بھی خوش نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ